نمازکار جمہو سمباد دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں للت خجوریہ تین سو ستر کے بعد کتنا بدلہ ہے جمہو کشمیر کیا واقعی میں کیندر سرکار نے جو سوچا تھا ویسا ہو رہا ہے کیا جمہو کشمیر کی عوام اب نئی راہ پر چل رہی ہے یا پھر ڈر یا خوف ہے اس کے بیچ میں کہ یہ جو دھارہ تھی یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی تھی کئی اور ایسے مسئلے ہیں جس پر ہم باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ دیوندر رانہ جی ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے بریشنے تھے اور تھنگ ٹینک بھی کہتے ہیں آج کل اور دوسرے یہ ہے کہ پور ویدھائے کرے چکے ہیں اور جیتے بھی کب تھے جب موڈی جی کا دور تھا چل رہا تھا سر سواگت آتا کتنا بدلہ ہے جمہو کشمیر تین سو ستر کو لے کریا ابھی بھی کچھ ہے دیکھئے لالی جی تین سو ستر ایک کانسٹیچوشنل ایمپروپرائیٹی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کانسٹیچوشنل ایمپروپرائیٹی تھی جس سے کی جمہو کشمیر کا جو ویلے تھا بھارت کے سنگ اس پہ کئی سوالیاں نشان پڑ گیا اور پندر نیرو کے اس فیصلے سے ستر سال جمہو کشمیر میں ایک انسرٹنیٹی اور ایک محول ایسا بنا کی جس سے کی پاکستان نے بھی فائدہ اٹھایا آتنکباد بھی آیا یہاں پہ ایک کھٹے کو دوسرے کھٹے کے ساتھ بے دھاو بھی ہوا اسی دوران کچھ سمودائے ایک سمودائے کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور دوسرے سمودائے کے لوگوں کو وستاپن کرنا پڑا یہ کیول اور کیول اس وجہ سے ہوا کہ اس کی جڑ جو تھی بنیاد جو تھی وہ تین سو ستر تھا اور تین سو ستر کو مٹانے کے بعد پانچ اگس دوزار انیس میں یہ شسوی پتھان منتری معنی نریند موڈی جی کے نیتر میں جب حمد شاہ جی نے معنی گرہ منتری حمد شاہ جی نے پانچ اگس دوزار انیس میں ری آرگنیزیشن ایکٹ بھی لائیا اور تین سو ستر کو ابروگیٹ کرنے کا پارلیمنٹ میں پستاب لائے اس کو پاس کروایا میں سمجھتا ہوں جمہو کشمیر کی تاریخ بدلی جمہو کشمیر کی تقدیر بدلی اور جمہو کشمیر جو ستر سال کے اس وڈمبنا روپی اسے نکلا اور نکل کر آج جمہو کشمیر ایک نئے جمہو کشمیر کی طرف چل رہا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک فینیلٹی آئی اس میں اور اب تین سو ستر جو ہے وہ تاریخ کے پنوں میں رہے گا نیرو جی کی اس گلتی کا ستر سال ہم نے خمیازہ بھگتا اور ستر سال کے بعد آج جمہو کشمیر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں پوری طرح سے ترقی کی رہا پہ آگے جائے گا جمہو کشمیر ایک نیا جمہو کشمیر بنے گا اور بھارت جو ترقی کر رہا ہے بھارت جس دنیا کے عام میں پہنچا ہے اس کا حصہ بنے گا لیکن نیرو جی نے کہیں نہ کہیں آنے والے سرکاروں کو یہ سندیش تو دے دیا تھا نا کہ بھائیہ یہ پرمننٹ نہیں ہے جس میں زیادہ ہوگا جس میں پاور ہوگی اور جو بطلب کی بورٹ سٹپ لے سکتا ہے اس کے لیے دیکھئے جمہو جمہو کے سے اگر آپ یہ پرمننٹ نہیں تھا اگر آپ تین سو ستر کا دیکھیں تو جمہو کے لوگوں نے ہمیشہ تین سو ستر کے خلاف بات کی پرجہ پرجر مومنٹ یہاں سے شروع ہوئی اور وہیں سے آواز اٹھی ایک نشان ایک ورہان ایک پردھان کی اور جمہو کے لوگوں نے قربانیاں دی کٹھوہ کے لوگوں نے قربانیاں دی سامبہ کے لوگوں نے قربانیاں دی بار بار یہ چلتا رہا اور مسلسل طریقے سے قربانیاں دی جمہو سوبے نے قربانیاں دی اور دفعہ تین سو ستر کے کے خلاف جو ہے جب شامہ پشار مخرجی نے یہاں پہ شادت دیا کہ مسلسل ستر سال سے یہ کوشش چل رہی تھی کہ تین سو ستر کو مٹایا جائے تاکہ جمہو کو اس کا حق ملے جمہو کشمیر کو اس کا حق ملے جمہو کشمیر جو بھارت کا انگ ہے اس کو ایک مضبوطی ملے اور جمہو کشمیر بھی باقی راجیوں کی طرح ترقی کی رہا پہ چلے لیکن کچھ ایسی طاقت نہیں تھی جن کا اپنی سیاسی مفاد کے لیے انہوں نے اس کو اس دھوئے کو جلا کے رکھا پھوک ماتے رہے پھوک ماتے رہے تاکہ یہ سیاست چلتے رہے اور میں یہ بتا دوں کوئی بھی ہم میں سے یہ کہے کہ نہیں جی مجھے یقین تھا کہ یہ تین سو ستر ہٹے گا یہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ ہمارے جیتے جی ہٹے گا ایک شان ایک وزان ایک پرسان کا نعرہ ضرور سب ہی دیتے تھے لیکن کسی کو یقین شاید نہیں تھا کہ یہ ہوگا اور یہ صرف اور صرف موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی جی نے وہ کیا جو ستر سال نہ تو کوئی کر سکا اور شاید نہ کر پاتا یہ موڈی جی کا دریل نشچے دیش کے پرتی ان کی نشتہ اور دیش کے پرتی ان کی دیش بھکتی کی سوچ اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے بھلے کے لیے ان کا ارادہ جو تھا وہ ان کا پھوچ یقین کی وجہ سے تین سو ستر مٹا نہیں تو کبھی مٹا تو واقعی یہ ایک ناسور تھا بہت بڑا ناسور تھا کیونکہ یہ اسی پہ تو بنیاد تھی اسی پہ تو یہ یونائٹڈ نیشنز میں گئے نیرو جی انٹرنیشنلائز کر دیا ہم نے اپنا علاقہ پی اوکے کا چھوڑ دیا ہم نے پی اوکے میں سیز فائر کر کے تو پی اوکے اپنا جو ہمارا پی اوکے ہے ہمارا جمہو کشمیر ہے جمہو کشمیر کا حصہ ہے وہ ہم نے ان کو دے دیا سیز فائر کیا اور آپ جانتے ہیں اگر تاریخ کے پنوں میں جائیں کہ پولٹیکل کنسٹریشنز کیا تھی اس وقت کہ یہ حصہ ادھر رہے شاید کچھ کشمیر کی ایسی طاقتیں تھی جو یہ چاہتی تھی کہ یہ حصہ ادھر رہے تاکہ طاقت کا جو ممباہ ہے وہ سری نگر میں کنفائن ہو جائے کشمیر میں کنفائن ہو جائے آج تین سو ستر کے مٹنے کے بعد ہر علاقے کو ہر خطے کو ہر ذات برادری کو برابر کا حق جو دیا جا رہا ہے اس سے پورے جمہو کشمیر کی یقصہ ترقی ہوگی اور ہر شخص آپ ایک بات مجھے بتائیے لانی جی آپ تو ایک بڑے سمجھ دار جنرلسٹ ہیں اور بڑا تجربہ رکھتے ہیں کتنی سمجھ داری اتنی باہت پچاس فیصد ہی آپ کی عبادی مہیلاؤں کی ہیں میری اگر بیٹی ہو وہ اگر شادی جمہو کشمیر سے باہر کر دیتی تین سو ستر کی وجہ سے اس کو کوئی حقی نہیں تھا مطلب اور یہ جو فیصلہ تھا یہ جنڈر باعث کا فیصلہ تھا یہ آپ جانتے ہیں یہ کیوں لیا گیا اور کس کو فائدہ دینے کے لیے لیا گیا یہ آپ بتائیے کون سا یہ فیصلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی تین سو ستر میں تھا مہیلاؤں کو مہیلاؤں کو مطلب ونچت کیا گیا انہیریٹنس کا رائٹ ہی نہیں تھا ان کے پاس بلد ان کا رائٹ یہی تھا کہ ان کے پاس پراپٹ رہ گیا میں تو کہتا ہے یہ تو کانسٹیچوشن کے بائیلیشن ہے تو آپ کو لگتے ہیں کہ اب وہ جو پاور سینٹر تھا کشمیر اور جس حصاب سے اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھی چاہے اس دوران پردان منطری بھی بنائے گئے تھے شیخ عبداللہ جی اس کے بعد سی ایم کا دور آیا کیا یہ جو انہوں نے اس سمیں اپنی وہ کرتے تھے من مانی یا اپنے مطابق جس طرح سے آپ نے کہا کہ جنڈر والا وہ تھا تو اب یہ ختم ہوا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تین سو ستر ہسٹری ہو گیا بھول جائیے نیا جمہو کشمیر نیا جمہو کشمیر بن رہا ہے اور یہ نیا جمہو کشمیر جو ہے یہ بھارت کا وہ چیرہ بنے گا آپ دس سال کے بعد دیکھیں گے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس بات کا احساس کریں گے کہ جمہو کشمیر کے ہر ایک مقصود علاقے کو نہیں ہر علاقے کی ترقی ہوگی ہر علاقے کو ایک برابری کا حق ملے گا ہر شخص کو برابری کا حق ملے گا ہم ایکوٹیبل رائٹ کی بات کر رہے ہیں ہم کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی پہ جارتداری ہونی چاہیے آپ جانتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ایک علاقے کی دوسرے علاقے پہ جارتداری تھی اور چند ایک سمودھائے کے ایک ورگ اس سمودھائے میں بھی ایک ورگ کے لوگ تھے جو سارا کنٹرول کر رہے تھے باقیوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا تھا میرا جیسا آدمی جو نیشنل کانفرنس میں تھا ہم نے اپنے حق کے لیے لڑکے ہم لیتے تھے ہم حق کے لیے لڑتے تھے مطلب کی وہاں پہ روکا جاتا تھا روکا نہیں جاتا تھا جمہوں کے اگنس سے ایک باعث تھا وہ آپ کو ماننا پڑے گا جمہوں نے سفر کیا جمہوں نے کیا کشمید کے اندر بھی اگر آپ یہ علاقے دیکھیں کپوارا بارا ملا یہ علاقے آپ دیکھیں انہوں نے سفر کیا اندرانگ نے بھی سفر کیا ایک علاقہ تھا جس کو سب کچھ دیا گیا باقی علاقوں کو ونچت کیا گیا ایک سمود آئے کو اب وہ پاور سنٹر ختم ہوا کیا جمہوں پاور سنٹر بنے گا بن چکا ہے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد دی پولیٹیکل کیپیٹل دی اکنامک کیپیٹل ہیش شفٹڈ ٹو جمہوں جمہوں برابر کا حصے دار آج کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے جو جمہوں کے بینہ ہو سکتا ہے آج جمہوں جو ہے وہ برابر کا حصے دار ہے ہر فیصلے میں اور جمہوں ہی کیوں ہر ورک آج گجر کو بھی برابر کا حق ہے پہاڑی کو بھی برابر کا حق ہے ہندو کو بھی ہے مسلمان کو بھی ہے وہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے کہ میں وہ کہنا وہ جیڑی وہ کہا نہیں ہے وہ تیروں نہیں ہے وہ کا مقیدہ ہارا شخص جیڑا ہے ایکوٹیبلی امپاورٹ لیکن نیشنل کانفرنس ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پھر سے کوئی کا نہیں دیکھئے میں نیشنل کانفرنس کیا کہہ رہی ہے اور بھی پولیٹیکل پارٹی کہہ دیا کہ میں آپ کو اٹھا رہا ہوں تیس سو سل تک ختم ہو گیا یہ ہسٹری بن گیا یہ تاریخ بن گیا اتحاص بن گیا دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اور اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم یہ لائیں گے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مٹھی ہماری ریٹ سے نکل کہ ان کے پاس ایک ڈکوٹ سو ہے انہوں نے بنایا تھا پہلے میں آپ کو یہ حضرت کرتا ہوں اب یہ جو کہہ رہے ہیں ہم لڑائی لڑتے رہے ہیں کس چیز کی لڑائی یہ this is finality nothing is going to change now یہ لوگوں کو بے وکو بنا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ایمورٹیو ایشوز کے ساتھ اسی تین سو سل تک کے ہوتے ہوئے اب نے آپ کو کہا لیکن لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی یہ ہے کہ کشمیر کے جو political parties ہیں جو leaders ہیں وہ موڈی جی کے بڑے قریب ہیں نہیں وہ کتنے قریب ہیں یہ لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ باجپا کا دیکھیں اور موڈی جی کا دیکھیں اور مانی یشریسری پدھانمتری مانی موڈی جی کا دیکھیں انہوں نے ہمیشہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنے دل کے ساتھ لگا کر جمہو کشمیر کی ترقی کے لیے بہتری کے لیے ہمیشہ کوش رہی ہے تین سو ستر کو مٹانے کا جو ان کا صدر ارادہ تھا وہ یہ نہیں بتاتا کہ موڈی جی کو جمہو کشمیر کے ہر شخص کے ساتھ پیار ہے تین سو ستر کے مٹنے کے بعد آتنگباد ختم ہو گئے یہ کہتے ہیں کہاں آتنگباد میں بہت زیادہ تھواں ہیں کہاں پسراو یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سٹیٹریجی چینج کر لی ہے نہیں کلنگو آپ نے دیکھا آپ سٹیٹسٹکس اور آنکڑے دیکھئے کلنگز ڈاؤن ہوئی میں نہیں کہتا کہ کلنگ ہونی چاہیے کلنگ ایک بھی ہو آدمی لیکن یہ ہے کہ کلنگ is not a statistic لیکن آپ وائلنس کے وائلنس کے انسیڈنس کو دیکھیں دوزہ نو دوزہ دس دوزہ پندہ سولہ سبھی کو پتا ہے کشمیر میں کیا ہوا یہی گورنمنٹ سی یہی نیتہ تھی ریٹ آف دی گورنمنٹ ہی نہیں چلتی تھی میں خود گورنمنٹ کا حصہ تھا میں جانتا ہوں کہ گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں چلتی تھی کشمیر میں اعلان ہوتا تھا سعید علی شاہ اعلانی اعلان کرتے تھے سارا کا سارا سسٹروں اسی اعلان پر چلتا تھا اور اور میں آپ کو یہ بتا دوں آج ریٹ آف دی گورنمنٹ چلتے ہی آج امن ہے آج شانتی جمع کشمیر میں امن ہوتا ہے تو فائدہ سندگر میں کشمیر میں امن ہوتا تو جمع کشمیر کو فائدہ ہوتا ہے اس بار امن نہ دیاتر ہوئی کتنی بھوے امن نہ دیاتر ہوئی کیا اکانومی کو بوسٹ نہیں منا یہ جو ڈیویلمنٹل ایکٹویٹیز چل رہی ہے کیا اس سے انفرسٹرکچر جو ڈیویلمنٹ ہو رہا ہے انفرسٹرکچر ایک بیسک موپلائزر ہے انفرسٹرکچر جس وقت امپروو ہوگا آپ دیکھیں گے اس سے ایک اکانومی کا ایک سائیکل چلتا ہے جس کا ایک بینیفٹ ہر شخص کو ملتا ہے آپ اسے میں بڑے دعوے سے آج یہ کہہ رہا ہوں لڑے جی آپ ریکارڈ کر کے رکھ لیجئے کہ آج سے پانچ سال کے بعد جمع کشمیر جو ہے جمع کشمیر میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ والی سے کہہ رہا ہوں اکنامی کے لیے ایک راپس سٹرانگ اکانومی آف ناردن انڈیا ہوگا اور اس کا جو بینیفٹ ہے ہر شخص کو ملے گا ملتا اگر آپ دیکھیں تو یہ دور درشی دور درشی کی بات نہیں ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے سلسلہ شروع ہو گیا نہیں پبلک انسٹنٹ چاہتی ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایک بدلاو ہو رہا ہے رول آف لاؤ پرویل کر رہا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرتے کرتے تھوڑا سا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سیاست کھیل رہے ہیں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور میں آپ کو آج یہ بتا دوں یہ چھوٹی چھوٹی جو سیاست ہے یہ رہ جائے گی کچھ اخباروں میں اور کچھ ان میں میڈیا میں گراؤنڈ پہ کچھ نہیں آئے گی گراؤنڈ سمجھتا ہے آج نے دیکھ لیا گراؤنڈ سمجھتا ہے یا آپ نے نریندر موڈی جی اور امید شاہ جی پر جو آروب لگتے ہیں کہ ہاں جی ایجنسیے بھیج دیتے ہیں نہیں وہ وہ دیکھیں وہ وہ غلط بات ہے اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ساٹھ کروڑ ایک سو تیس کروڑ کے بعدی میں ساٹھ کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس وقت لاباتی ہیں موڈی جی کی سکیمز کے تیرہ کروڑ لوگ چودہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ گریبی کی ریخہ میں پچھلے نو سال میں اوپر آئے کہ یہ ہسٹارک نہیں ہے آج جو تاریخی قدم لیے گئے لوگوں کے بہتری کے لیے اس میں نہ تو ذات دیکھی گئے نہ برادری نہ مذہب آپ آیوشمان کارڈ ہے میں ایک مثال کے لیے آیوشمان کارڈ کی بات کرتا ہوں جمع کشمیر میں تو جو لاغو کیا گیا ہے ہر شخص کو ملتا پانچ لاکھ روپے ہر شخص کو جو ملنا ہے باقی جگہ تو ہے کہ گریبی کی ریخہ سے لیجے جمع کشمیر میں پانچ لاکھ روپے کا کور ہر شخص کو یہ کوئی چھوٹی بات ہے آپ جائیے ان ہسپتالوں میں جائیے دیکھئے کون لوگ علاج کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے مکان بن رہے ہیں اندرہ آباس یو جنہ میں جل شکتی یہ جو آپ کا یہ ہے جل شکتی میں ہر گل نل اس کی طرف جو کام ہو رہے ہیں آپ دیکھئے کہ دو تین سال میں جب وہ مکمل ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے اندرہ وکاس اندرہ وکاس یو جنہ میں نے اندرہ وکاس یو جنہ نہیں ہے اس کو پی ایم اے وائی کہتے ہیں اندرہ وکاس یو جنہ جب تھی تو بندر بانٹ ہوتی تھی کہ للے جی میرے رشتہ یہ بنائیں گے ایک مکان یہ سرپین سا بیٹھے ہوئے یہ مجھے بتا رہے تھے کہتے ہیں میں آپ کو پرسو بھی سنا رہا تھے ایک پریوار کو دو دو بار بھی دیا ہم نے کہا بنا دو مکان اب وہ نہیں ہوگا اب ہوگی جیو ٹینگی ہاں وہاں کشٹ ہوگا جب جیو ٹینگی ہوگی تو جب اس کو مکان مل گیا دوبارہ ملے گا اب تھوڑا سا وہ پریشانی پانشنز کا دیکھ دیجئے ٹھیک ہے سب دس لاکھ راشن کارڈ ایسے تھے للے جی کشمیر میں جو اگزیسٹ نہیں کرتے تھے دس لاکھ لوگوں کو راشن ملتا تھا جو اگزیسٹ نہیں کرتے تھے تو وہ کان جاتا تھا اچھا یہ پولیٹیکل پارٹیس یہ تین سو ستر کے بعد یہاں پہ رول آف لاغ ہوا یہاں پہ انفرسٹرکچر ڈویلمنٹ ہوا سوشل اکنامک امپاورمنٹ ہوئی اور ایکویٹیبل امپاورمنٹ ہوئی اور لوگوں کا ہاں تین چاس حال میں آپ اس کے آگے نتیجے دیکھیں گے باقی یہ جو پارٹی ہیں نا یہ ماتہ رانی نے چاہیا یہ دکھیں گی ملی یہ دکھیں گی ملی یہ ان کا حال وہ ہوگا جو یو پی جو ابھی راجستان مدھے پردیش اور یہ نا یہ اس سے بتر ہوگا یہ اخباروں میں ہی ہیں گراؤنڈ میں کہیں نہیں ہیں یہ اخباروں میں ہی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے اگر سب سے بڑا کوئی ذمہوار ہے جمہو کشمیر کے حالات پردن نیرو اور کانگرس کانگرس نے تباہی کی ہے جمہو کشمیر آپ چلیے اتحاس کو دیکھیں سنتالیس دیکھیں جب یہ اٹھالیس دیکھیں پھر اس کے بعد ففٹی تری دیکھیں ایٹی فور دیکھیں سیونٹی فائیو دیکھیں آپ پوری کی پوری تاریخ کو سٹڈی کریے کانگرس جو ہے دوران بھاجپا کی بڑی چیزیں آتی بھاجپا ہے ہی نہیں نہیں میں گلدس ہو ایک لڑا جی میں گلدس ہو بھاجپا ستہ سال دے بھاجپا تھی یہ نہیں تھے راج کتا یہ نہیں بھاجپا دو سال کی تھے دو ٹھائی سال لائی ہے وہ آدمارے بھاجپا لے جنہیں اتنے ست سال آیا کیتا وہ نہیں مائیگریشن کرائیوڑی کشمیری پڑھتے دی وہ انتا جمانی ارطانقباد آیا وہ انتا جمانی ایتھے جمہو کرنے امتیاز ہویا اور جمہو کرنے ہویا وہ انتا جمانی جمہو کرنے بین صافی ہوئی کوئی جمانی کوئی سیدہ جمانی جمہو کشمیر جا دو سال حکومت کی بی جے پی جو ستر سال ہوا جمہو کشمیر میں اس کی اگر ذمہواری ہے ہم سب لوگوں کی ہے جو لوگ سرکار میں رہے ہیں اور آپ ذمہواری بی جے پی بلکل نہیں بنا سکتے بی جے پی آئی تو صدھار ہوا بی جے پی کا بی جے پی کا کوئی قصور ہی نہیں بی جے پی کا قصور اس لیے مانتا ہے کہ جن کو آپ غالی نکالتے تھے انہوں کے ساتھ گڑھندن کر لیا نہیں دیکھئے وہ گڑھندن کیا ہوا یہ ہے اورنا اس میں نہیں جا رہا لیکن دو سال کی حکومت رہی نا ستر سال میں دو سال بی جے پی نے حکومت کی تو جو جو کچھ ہیتے ہویا جو جو کچھ یہاں ہوا کشمیری پندتوں کا وہاں سے نکلنا کوئی چھوٹی بات ہے بلکل بلکل اپنے گھر سے وستاپت ہونا وہ درد کوئی نہیں وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو گھر سے نکالا جائے ہاں اور ان کو گھر سے نکال کے اپنے ہی دیش میں ہم تین سو ستر پہ بات کر رہے ہیں آپ جب کشمیر میں جاتے ہیں کوئی دھر ہوئی رہا لگتا ہے پہلے جب تین سو ستر سے پہلے جاتے تھے اور اب جواب جاتے ہیں دورہ کرتے ہیں میرے ایک بات سمجھجئے بڑی چھوٹی بات کشمیری عوام جو ہے وہ نہیں چاہتا یہ ہو گڑھ بڑھ ہو کون چاہتا ہے کہ آتنکباد ہو آج آتنکباد پہ انکش لگا ہے تو کشمیر کے عبادی بڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا یہ وشکرمہ یوجنہ جو شروع ہوئی سب سے زیادہ فائدہ کشمیر کے لوگوں نے لیا کیوں لیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈیویلیمنٹ کا ایک ہمیں موقع مل رہا ہے اس وقت ٹورزم بڑھ رہا ہے ایگری کلچر میں انٹروینشنز ہو رہی ہیں انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہو رہا ہے کشمیر کے لوگ کون چاہتے ہیں آتنکباد للہ جی ایک بار یاد رکھی عام کشمیری نہیں چاہتے ہیں کون چاہتے ہیں یہ جو آتنکباد وہ چاہتے ہیں ایک تو پاکستان ٹھیک ہے اور دوسرا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سیاست ہے وہ قبرستانوں پہ ہی چل سکتی ہے قبرستان اپوزیشن کہہ دے سیدھا انسی پی ڈی بھی جا رہی بار تھی بھی یہ پارٹی کشمیری پارٹی کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں آج تیس ست ستر گیا تو بخلات ہوگی اب تو بخلات ہے اس لگتا ہے اب ان کو لگتا ہے اب کیسے کشمیریوں کو ہم بے بکو بنائیں کشمیری بنیادی طور پر ایموشنل ہے اس کو یہ ایموشنلی سینٹیمنٹل طریقے سے کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی خطرے میں اس کو دراتے ہیں کس چیز کا خطرہ ہے جی مجھے ایک بار بتائیے جتنی بھی موڈی جی کی سکیمز ہیں ان کی بنیاد کیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکات سب کا وشواس اور سب کا پریاس اور ان کے لئے ریلیجن ایک ہی ہے پاورٹی گربت گریب آدمی کو مکان ملنا چاہے گریب آدمی کو سینٹر ملنا چاہے گریب آدمی کی صحت کا ہونا چاہے گریب آدمی کو پڑھائی ہونی چاہے گریب آدمی کو جل ملنا چاہے گریب آدمی کو سوچ انوائنمنٹ ملنا چاہے گریب آدمی کو ویرسائے ملنا چاہے گریب آدمی کو ایمپاور کرنے کا گریب آدمی کو پیسہ ملنا چاہے یہی ہے نا تو کیا جس وقت گریب کی دیکھا دیکھی جاتی تو پوچھا جاتا ہے پڑھا جی تو برامن ہوئی ہے رائی پوٹ ہو یا تو سیندو یا مسلمان کوئی کسی ہی نہیں پوچھا دا سب کا ساتھ سب کا وکات تو باہر پر کس طرح سے کانٹر کرے گی ان کا کانٹر کرے گی انہی پارٹیوں کا یہ خود ایکسپوز ہو جائیں گی یہ خود ایکسپوزڈ ہے وہاں پہ لوگ جانتے ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پولٹیکلی اویر کشمیری وہ جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کشمیری کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے یہ کشمیریوں کے بہتری کے لیے ہیں ان کو اس وقت چاہیے پاور یہ کہتے ہیں ہمیں پاور ملے اور پاور ہم انجوائے کرے انہوں نے کون سر لوگوں کا بھلا کیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی ہے جہنم میں جائے جمہو کشمیر بھاروک صاحب بزرگے میں نہیں کہنا چاہتا انہوں نے کیوں کہا کہ جہنم میں جانا چاہیے لیکن جہنم میں جمہو کشمیر کیوں جائے جہنم میں ہم لوگ جائیں جنہوں نے یہاں سیاست کر کے یہاں بیڑا گھر کیا جمہو کشمیر کا ہم وہ کیوں جائیں جی کہ جمہو کشمیر کے لوگ کیوں جہنم میں جائیں جمہو کشمیر کے لوگ نہ جہنم میں جائیں ہم جائیں جہنم میں جنہوں نے بیڑا گھر جمہو کشمیر کے اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ اوپر والے سے ڈر کے ہمیں جمہو کشمیر کے لوگوں کے بہتری کے لیے ایک موڈی جی نے جو سسرا بنایا ہے جو یہاں پہ نظام کھڑا کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر کے ہمیں جمہور کشمیر گلو اور آپ صرف دو سوا تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں کس طرح کا بدلاو آیا ہے دوسری اپوزیشن کی پارٹیز میں کیا وہ کہیں آپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کہہ رہے ہیں یا کچھ لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ یہی راشت کو آگے بڑھانے والی پارٹی ہے بھاجپائن کے ساتھ جنڈنا ہے ہم نے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی ہے اب سوچ یہ کہ کوئی ایسا مدہ ملے یہاں پر آپ کو رکھا جائے میں ان کی سوچ کا زمیواری کوئی نہیں تیتا وہ کیا سوچ رہے ہیں وہاں تو یہ حالت ہے ان کو آج آپ نوکری دے رہی ہیں تو وہ نوکری نوٹ رہے ہیں ک命 نہیں تا ان کو نوکری دے رہے ہیں تو یہ جا کے آپ کہنے ہیں یہ نپال میں بھی جا کے ہندو راشتر ہونا نپال میں ان کو نوکری ملی رہی ہیں ہندو راشتر نپال میں یہ روز تانیہ کرتے ہیں خطرہ ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ ہی کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے ان کو کہیے کہ ہندو راشتر نپال سے نوکری مل جائے گی یہاں پہ یہ وہاں پہ بھی جا کے کہیں گے ٹھیک ہے تو ارضی دیر ہے بہت ان کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ ان کو نوکری میں جائے یہ نوکری ملنے کے لیے یہ چہرے کشمیریوں کے ساتھ یہی تو ہوا انہوں نے نوکری کے لیے کب کامپرمائن نہیں کیے نوکری آج ان کو آپ دینے کا کوئی ان کو ذریعہ دیکھیں یہ جا کے ہو سکتا ہے مہاکال کے ہو جائے ان کے مندر میں جا کے وہاں ایسا کریں کہیں گے جناب ہم نے ستن سال گلتی کی اب یہیں آکے بس ہمارا نوارن ہوگا یہ تو آپ فکر نہ کریں ان کے بارے میں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ نوکری نون رہی یہ کوئی لوگوں کے بھلے کا انہوں نے نہ سوچا تو اگر سوچا ہوتا آپ سمجھا رہے ہیں آپ ان کو بہتر جانتے ہیں نہیں میرے دلی سے میں سیکھ رہا ہوں میں کون ہوں دلی کو سکھانے والا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں یہ نوکری نون رہے ہیں نوکری ان کو مل نہیں رہی کیونکہ یہ نیا دلی ہے یہ مودی جی کا دلی ہے یہ وہ دلی نہیں ہے یہ عمد شاہ جی وہاں کا دلی ہے یہ وہ دلی نہیں ہے جو یہاں کمزور دلی نہیں ہے یہ کوئی politics of appeasement کا دلی نہیں ہے یہ وہ کریں گے جو دیش حط میں ہیں جو راشت حط میں ہیں اور لوگوں کے ہتھ میں آج بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کا ہتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ محفوظ اور ان کا مستقبل جو ہے سب سے زیادہ بلند ہے موڈی جی کی سرکار اور کسی کے ساتھ بھیرواب نہیں ہوگا جمہو کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راناف صاحب جو ہیں وہ والے راناف صاحب نہیں رہے ہاں وزن کم ہو گیا جی وہ وزن کم ہو گیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزن کم ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہیں راناف صاحب یہ بدل گئے ہیں تو بدل تو میں گیا ہوں بدل گیا ہوں پہلے بھی جمہو کے لئے لڑتا تھا آج بھی جمہو کے لئے لڑوں گا جمہو کشمیر کے لئے لڑوں گا اور وہی بات کروں گا جو حق کی بات ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں اس ملندی سے آپ آباد اٹھاتے ہیں جہاں اٹھانی وہاں اٹھانی وہاں اٹھانی پہلے بھی تو اٹھاتا تھا آپ کو یاد ہے جب میں نیشنل کانفیس میں تھا جو اپنی بات ہے اپنی بات پر ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے اپنے لوگوں کے لئے ہمیشہ لیکن جب آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں دلی جو ہے وہ ہر شخص جمہو کشمیر کے ہر شخص کی بہتری کے لئے کام کر رہا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے للہ جی اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ایک ایسا دور دیکھا اپنی زندگی میں موڈی جی کا جس میں دیش جو ہے آج وشو گروہ بننے کی کردار پر کھڑا ہے آج یہ جو مہا یگے دوہزار چودہ میں رچا چاہے کوئی بھی ہو ایک دیش واسی ہونے کے ناتے ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مہا یگے میں ہم اپنی آہوتی ڈالیں اور اس مہا مرتنجے کو جو بھارت کے لئے مہا مرتنجے ہے اس کے اس مہا مرتنجے کو جس میں دیش کے اور نہیں دشادی بھارت کو جس بھارت کو آج دنیا کے اول ترین ملک کو اس میں ہم سب لوگ مل کر اور جمہو کشمیر کے جتنے بھی نیتہ ہیں ان کو چاہیے کہ مل کر جمہو کشمیر کے لوگوں کی بہتری کے لئے اس وقت کام کریں تاکہ ہر آدمی اسا پھر باقوے میں آنا پڑے گا سب نتاؤں کا کوئی بی جے پی میں آنا پڑے گا بی جے پی نہیں آئے رسپانسیبول پالٹکس کریں اب ستر سال انہوں نے اپنا اپنا کہ یہاں کیوں آئیں گے نہیں آئیں گے وہ ہر ایک کے اپنی اچھا ہے لیکن کام ایسا کریں کہ تھوڑا سچ بولیں سچ بولیں جھوٹ کی سیاست چھوڑ دیں اور سلوگنرنگ چھوڑ دیں بلیک میلنگ چھوڑ دیں اب ختم ہو گیا تھا اب رہا ہی کچھ نہیں پہلے اٹانوی چلی اٹانوی بھی ختم ہوئی تو ہم نے دوسری کہا ہم اٹانوی کے لیے لڑیں گے پھر سیلپ رول آیا انہوں نے کہا نہیں جی سیلپ رول ختم ہو ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے اب تین سو ستر رہے گے مکہی سے ہاپا ہی مکی جا انہوں نے جی تین سو ستر کر رہا گے اب نیا جمہو کشمی بنے گا چناب موڈی جی کا نیا جمہو کشمی چناب ہوں گے سر چناب جب بھی ہوں گے بی جی پی تیار ہے تیار ہے ہمیشہ بی جی پی تو ایک ایسی پارٹی ہے جو چوبیز گھنٹے تیار رہتی ہے بی جی پی پبلک بھی تیار ہے نا ہاں تو چھوڑ موقع نہیں مل رہا پبلک تیار ہے پبلک بھی آئے گی ابھی پارلیمنٹری الیکشنز بھی آ رہی ہے سیمبلی الیکشنز بھی آ رہی ہے پنچائے گی ہوگی بس یہیں پہ اتنے سوال ہیں اگلے ایک انٹریویو آپ کا وقت شاہیے جس میں ہم جمہو کی عوام کے جو مددیں ہیں اس پر ہم چکچا کریں ضرور کریں گے لیکن للہ جی ایک بات میں آپ سے کہہ دوں اس پر کریں گے یہ میں جمہو آپ کے مادیم سے کیونکہ آپ کا بڑا پرچھلیت چینل میں آپ کے مادیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں جمہو کے حق کے لیے ہم نے ہمیشہ لڑے آگے بھی جمہو کے حق پہ آنچ نہیں آنا جائے گی میں آپ کو صرف ایک بات بتاروں جمہو کے جمہو کے ہت میں ہمیشہ رہے اور جمہو پہ ایک رتی بھر بھی آنچ نہیں آئے گی جمہو اور میں جمہو صرف جمہو جس سے جمہو شہر نہیں میں کہہ رہا جمہو ہو کٹھوہ ہو سامبہ ہو بارڈا کے علاقے ہو جمہو کشمیر جمہو کے لوگوں پہ جمہو کے حق پہ کبھی کوئی بلا اب تو امپاور ہوگے جمہو والے اب تو جمہو راج کرے گا جمہو کشمیر جمہو کو ذمہواری لینی ہے جمہو کشمیر کو آگے بڑھانی کی چلیے اس انٹریو میں یہ ہوگا کہ باہر باہر راج کے لوگ بھی آ رہے ہیں اس پر ہم چرچہ کریں گے یہ آپ سے چرچہ ہوگی چلیے جمہو کشمیر بدل گیا ہے تین سو ستر کے بعد کیوں کیونکہ دلی میں جو بیٹھے ہیں وہ کمزور دل والے نہیں ہیں ڈسیزن میکر ہیں اور اب جو سیاست ہوگی وہ ڈیولپمنٹ پر ہوگی ناک کی کبرستان پر ہوگی ویپکھ جو ہے وہ ان مددوں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں انہیں کوئی موقع ملے اور وہ سیاست کرے فی الحال اجازت دیجئے نمسکر